بیٹو جی بات کر لیتے ہیں بیٹی آئی کے لاغ مارچ کی تو آج 25 میں ہے اور آج باقاعدہ طور پر وہ دن آ چکا ہے جب بیٹی آئی کی جانت سے لاغ مارچ کا آغاز کر لیا گیا ہے مختلف شہروں سے کارکنان نکل پڑے ہیں اسلام آباد کی جانب اسلام آباد کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت میں موجود ہوں سری نگر ہائیوے پہ اور یہ شہرہ ہے وہ شہرہ ہے جہاں پر بیٹی آئی کو اجازت دی گئی تھی کہ یہاں پر وہ اپنا جلسہ کریں گے اور اس سے قبل جو گزشتہ حکومتیں بیٹی ہیں جو گزی ہیں وہ یہاں پر آ چکی ہیں اور یہاں پر ہی ان کو جلسہ کرنے کی آ جاتا تھا تو آج عمران خان کو بھی یہی جو کا مختص کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کو مانے سے انکار کیا اور انہوں نے یہ قول نہیں کہ ہمیں بی چوک جانا ہے اس وقت سری نگر ہائیوے کی صورتحال یہ ہے کہ سری نگر ہائیوے مکمل طور پر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے ٹرافک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ٹرافک رہا آپ کو نظر آ رہی ہوگی کوئی کنٹینر ہمیں سری نگر ہائیوے پر نظر نہیں آ رہا جبکہ اگر اسلام آباد کے انگرونے راستوں کی بات کریں تو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور کارپنان کے داخلے پر مکمل طور پر حابندی لگا دی گئی ہے کنٹینرز کے ساتھ خاردہ تارے بھی لگا دی گئی ہیں ٹی چوک کو مکمل طور پر سیل رکھا گیا ہے جو کہ عمران خان کی جانب سے ٹی چوک آنے کی کال دے دی گئی تو تمام کارپنان کی اور عمران خان کی بھی جو ہے وہ یہی اسی کال پر عمل کرتے ہوئے سب کی کوشش ہے کہ وہ ٹی چوک پر آس پہنچے لیکن یہاں پر جو وہ جگہ جگہ رکاوٹیں ہمیں نظر آ رہی ہیں سری نگر ہائیوے صرف پوش آ رہا ہے جو انحال یہاں پر کوئی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی جبکہ اس وقت میں موجود ہوں سری نگر ہائیوے پر اور اس وقت جو آج کا دن ہے بہت خاص ہے آزادی مارچ کا دن ہے 25 مہ کا دن ہے اپنے کارپنان کو پاہن دے چکے اور کارپنان کی بڑی تعداد اس وقت جو ہے وہ نگر ہائیوے ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گی اس کی مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر حکومت امران خان کو علاو کیا تھا کہ آئیں بیٹھیں اپنے کارپنان کے ساتھ اور یہی پر ہے وہ جلسہ دے یا جو بھی کرنا ہے لیکن یہ جو جگہ تھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا یہاں پر میرے ساتھ پیٹیائے کے کارپنان میں موجود ہیں میں ان سے جانتے ہیں تعلق کہاں سے ہے اور جسپ سیر کتنے جو بول ہیں سلام علیکم there کہاں سے تعلق ہے آپ میرا قرآن ہے لیکن میں اسلامباد میں رہتی ہوں اور میں ایک بلوطن پاکستان ہوں ہمارے باپنا دلی اسلامی ہمارے جانتے ہی ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستان رہے ہیں آپ نے جانتے ہیں لیکن ہماری جانتے ہیں لیجائنا ہمارے جانتے ہیں وہ بھی ہمیں پرسکتے ہیں اچھا یہ بتائیں ویسے تو کہا جاتے ہیں کہ سباکستان نہیں نکلے گی بجائے گوڑی ہمیشہ بات کی جاتے ہیں اچھا بچہ نکلے انشاءاللہ بچہ سب دیکھیں اچھا عمران خان مہنچیں گے نہیں جو کیونکہ بہت زیادہ رکافتیں کھڑی کی گئی انشاءاللہ مہنچیں گے انشاءاللہ اچھا میں ساتھ دو ہے ان سے جاتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جاتے کتنے بلند ہیں عمران خان کے حوالے سے کیا کہیں گی بہت زیادہ رکافتیں اسلامباد میں کھڑی کی گئی ہیں کنٹینر لگائے گئے ہیں ان سے جاتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جاتے کتنے بلند ہیں عمران خان کے حوالے سے کیا کہیں گی بہت زیادہ رکافتیں اسلامباد میں کھڑی کی گئی ہیں کنٹینر لگائے گئے ہیں اور کھرپور رکافتیں اسلامباد میں کھڑی کی گئی ہیں انشاءاللہ اچھا اچھا اگر شیلنگ ہو جاتی ہے تو کیا دریں گے یا دھنے رہیں گے ہیں انشاءاللہ امران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ اپوز طرح گئی دیکھیں جی خواتین کے یہاں پر کوئی ساتھ ہیں عمران خان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہیں کہ پیغام ہے دو پاکستان بچہ بچہ امران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آفر تک ہم لڑیں گے انشاءاللہ آفر تک ہماری ہے امران خان زندہ بات پاکستان دیکھیں جی یہاں پسٹوکار کنان ہے ان کے جذبے ہمیں بلند نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنے ہے کہ رکاوٹ کے فانک کسی بھی قسم کی ہو وہ اس کو اکور کریں گے پہنچیں گے اس پسٹوکار نگر ہائی وے پر کوئی بھی رکاوٹ ہے وہ نہیں کھڑی کی گئی اس راستے کو کھولا رکھا گیا ہے لیکن جو سیکر راستے ہیں جن میں فیضاباد انٹرچینج ہے جن میں وہ سیرو پوئنٹ ہے یہاں پر کنٹیزر لگا اور خاص طور پر ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے پنجاب پلیس کی بھاری نفلی تائنات کی گئی ہے اپسی الکار اس کے علاوہ رینجوائز اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات ہیں وہ اسلام آباد میں فرپور طریقے سے جو کیے گئے ہیں